آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو جسم کے کن حصوں کو ہیٹ ویو کے دوران سورج کے گرمی سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کڑی دوب اور ہیٹ ویو کے دوران ہم اکثر احتیاطی تدابیر کے دوران جسم کے ایسے حصوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں جنہیں سورج کی تپش سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کڑی دوب میں کون سے اضافہ کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے سب سے پہلے آپ کی کھوپڑی یاد رکھیں کہ انتائی خوشنما طالے بھی آپ کی کھوپڑی پر لگ جائیں تو بھی آپ کو دوب کی سخت روشن سے نہیں بچا سکتے اس لیے سخت گرمی کے دوران دوب میں ٹوپی ضرور پہننی چاہیے اور کوشش کریں کہ ٹوپی ایسی ہو جس سے زیادہ پسینہ بھی نہ آئے کیونکہ اکثر ٹوپیوں کی وجہ سے سر زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ کپڑے کی ٹوپی یا رمال استعمال کریں نمبر ٹو آنکھیں گرمی اور دوب کے دوران آنکھوں کو احفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ ہیڈ ویو کے دوران آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کڑی دوب اور گرمی سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور دوب کی تمازت سے آپ کی آنکھوں کے اندر کی جلی متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو تیز دوب میں آنکھوں پر اینک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے نمبر تین چہرہ گرمی کے دوران لوگ مختلف اعتماد کے دوران چہرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ کڑی دوب کی وجہ سے آپ کا چہرہ جلت سکتا ہے اس لیے دوب میں نکلنے سے پہلے چہرے پر کوئی میاری لوشن لگائیں تاکہ آپ کی جل دوب کی شدت سے محفوظ رہے نمبر چار ہونٹ ہونٹ ہمارے جسم کی ناظر ترین حصوں میں شمار کیا جا سکتے ہیں لیکن دوب کی شدت ہمارے ہونٹوں کو بھی بری طرح تاثر کر سکتی ہے اور جسم میں پانی کی شدید کمی اور دوب کی وجہ سے ہونٹ پھٹ سکتے ہیں اس لیے ہونٹوں پر اچھی کریم لگائیں تاکہ آپ کے ہونٹ دوب سے خراب نہ ہوں نمبر پانچ پاؤں ہمارے پیر زیادہ تار وقت جوتوں میں گزارتے ہیں اس لیے پاؤں کی جلد دوب میں زیادہ دے تک رہنے کی عادت نہیں رکھتی لہذا پاؤں کے اوپر کی جلد کے لیے جلنا کافی آسان ہے جب آپ دوب میں ہوں تو اس بات کا حیاء رکھیں کہ آپ کے پاؤں دوب سے محفوظ رہیں کیونکہ اگر آپ کے پاؤں ننگے ہوں گے تو آپ کو دوب سے متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوگا مجھے امید ہے کہ میری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے قرامت ثابت ہوگی چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو بری مک